تجویر کا آ رہا ہے کیا گا جاتا ہے؟ تجویر بلکل بولیے گا؟ تجویر تجویر جب بنا یجب بھی کو تجویر کسی چیز کو خوبصورت کرنا سوارنا اور قرآن کے حرف کو سوارنے کے لئے علم استعمال کیا جاتا ہے اس علم کا ایک چھوٹا سا قائدہ بلکل معمولی سا قائدہ جو اگر ہم اپنے ذہنوں میں پٹھا لیں بلکل معمولی اور چھوٹا سا قائدہ اگر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو 50% قرآن کو ٹھیک پڑھا جائے بلکل معمولی سا قائدہ بلکل معمولی سا پڑھ لیں سب لوگوں کو بہتر ہیں یہاں میں تین حروف اپنا دیا آپ کے ساتھ بولیے گا کتنے حروف ہیں؟ تین کون کون سے ہیں؟ حلیف باو جا پھر بولیے گا حلیف باو جا پھر بولیے گا حلیف باو جا جی یہ تین حروف ہیں حلیف باو جا ان کو تجویر کی زبان میں حروف مد ہی کہا رہا ہے کیا کہا رہا ہے؟ حروف مد حروف مد یا حروف مدہ دو اس کی پرامانکسیشن ہے حروف مد یا حروف مدہ بولیے گا حروف مد یا حروف مدہ ایک در حمل بولیے گا حروف مد یا حروف مدہ حروف مد یا حروف مدہ کتنے ہیں؟ کن کون سے ہیں؟ حلیف باو جا جب تک آپ میرے ساتھ بھر بولتے رہے گا آپ کو یاد اوپر آئے گا جب تک آپ خموش رہے گے نہیں مولے گے تو یاد نہیں ہو جی علیف با اور یاد اچھا قرآن میں ان حروفِ بھر کو یہ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن میں جہاں علیف آئے گی تو تو مطا ہوگی جہاں آو آئے گی تو وہاں مطا ہوگی جہاں جا آئے گی تو یہاں مطا ہوگی نہیں بس آپ ان کی شناف کر لیں کہ قرآن کے لئے کہاں مطا بن نہیں ہے اور کہاں مطا نہیں بن ہے یہ شناف ہو جائے تو یہ سارے قائدیاں میں یاد ہو جائے ہیں اب دیکھئے علیف مطا بخمی ہے اس کی پہنی شت ہے علش کے مطا بن ہے کہ اس سے پچھلے حرف پر ضبر ہو گئی پچھلے حرف پر کیا ہو ضبر بل کر پھولی کیا اس شت ہے الیف کے پچھلے حرف پر اگر ضبر ہوگی تو قرآن کے آئ cop MX مطا ہوگی علیف اور واو کے اگر پچھلے حرف پر پیش ہوگی اور واو اس طرح ساہی ہوگی واو اس طرح اس کے اوپر سکون کی علامت ہوگی اور پچھلے حرم پر پیش ہوگی تو وہاں مدہ ہوگی وہاں کیا ہوگی مدہ پھر ایسی طرح جار ہو رہے جار اس کے اوپر سکون ہو اور پچھلے حرم پر کیا ہو زیر پچھلے حرم پر زیر اب آپ پر ایک ایک اجیب بات رہتا ہوگا وہ آپ صرف پہلے پچھلے میں ہیں کہ میں یہاں بھرچنٹرام آپ پتائیں کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ سب یہ غلط پر اب میں آپ کو ایک کموں پتائے لگا ہوں کہ علیف پورے قرآن میں وہ ہوگا جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت اور علامت نہیں ہوگی وہ کیا ہوگا علیف ہوگا اور اگر اس کے اوپر نیچے کوئی علامت آگئی تو کیا بات جائے گا حمزہ بن جائے گا اب یہ بتا یہ کیا ہے جذب ہے تو یہ در خونتا کیا پر کیا حمزہ کیا علیف حمزہ اب اگری ہے نا یہ اس کے اوپر جذب بھی حمزہ ہی ہوگی تو یہ حمزہ ہی ہوگا یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں آپ اس سے سواہ کر سکتے تھے کہ جا کے اوپر جذب آئی جا کے اوپر جذب آئی علیف کی اوپر جہ میں کیوں نہیں آئے تو میں ارز کرتا ہوں کہ علیف جو ہے ہم سیمپل ہوتا ہے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہوتی اگر اربی میں پران کی ادر علیف آجاہے تو اس کے اوپر مینچے حرکت نہیں ہوتی اور اگر علیف کے اوپر حرکت آجائے تو علیف کی بجائے حمزہ بن جاتا ہے حمزہ بن جاتا ہے تو جی علیف ایسے کھڑا ہوتا اس کے پچھلے عرب پر زبر ہوگی کیا ہوگا علیف مرحہ ہو جائے گا کیا ہوگا علیف کے پچھلے عرب پر زبر ہوگی تو کیا ہوگا ماؤ کے پچھلے عرب پر پیش ہوگی تو کیا ہوگی اور یا کے پچھلے عرب پر زیر ہوگی تو کیا بنے گا یائی مدہ وہ کیا بنے گا عمد ہے یہ اس کی شرائط تھی یہ اس کی کیا تھی شرائط یعنی حرف لیکھے مط تین بولی heart مطمیت یہ تھے تین من کونس ہے علیفII واؤ یار علیف سے پہنے کیا ہے تو حرف مطا بنتا نہیں مطمتا ہے ضبر جبائی ہے علیف کے پچھلے ارب پر ضبر ہو علیف مطا لوگ مطا ہو جائے گا والاو کے پچھلے ارب پر کیا ہو زیر والی یا کے پچھلے ارب پر کیا ہو زیر والی جب یہ اس کنڈیشن میں ہو، ان شرائط کے ساتھ دو قرآن نے کی آرمی میں تو پھر ان کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے تھوڑا سا دی میں آپ کو بتاتا ہوں جب کسی حرف کے علیف کے پچھلے حرف پر زبر ہوگی تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے کیا کریں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے کھینچ کے پڑھیں گے کھینچ کے پڑھیں گے کھینچ کے پڑھیں گے کھینچ کی پڑھیں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے کھینچ کے پڑھیں گے قتار پڑھیں گے آپ سے once پڑھیں گے چلز آپ میں چاہئےFirst پڑھیں گے بہت آپس میں جڑے گے اور کیونکہ ممولی سی ایک علیہ کے جب نی آواز ہوگی باپیس 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 اور اگر یہی لفظ باپیس باپیس ہو جائے تو کیا مہنے گا باپیس ہو باپیس ہو باپیس ہو یعنی باپیس کھینچا ہے کس کی وجہ سے کھینچا ہے باپیس 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 کس کی وجہ سے باپیس کسی طرح یہ دیکھیں یہ یہ جا ہے وراغر ہم بازیر بھی پڑھیں لفظ کیا پڑھیں بازیر 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 بی پڑھیں بازیر بازیر کیا اس کی پرننسیشن ہوگی ب بازیر بازیر اس میں خرجہ ہو آئے گا کھینچی جائے گی جب یہ چیزیں آئیں گی تو یہ کھینچ کے پڑھنا ہے اگر آپ کو یہ قرآن کے یہ تین حرم پہچان کریں تو کھینچ کر عداب کریں تو قرآن خوبصورت ہو جائے قرآن دیکھئے مثال میں کو اپن لفظ تھا یلید لفظ کیا تھا یلید یلید لفظ تھا تو ہم پڑھ دیتے ہیں یا لید و رم یو لکر کر دیتے ہیں ایسے یا لید تھا تو ہم کیا کر دیتے ہیں یا لید یا کیا نہیں علیف وہ پڑھ دیتے ہیں یہ انعیف ہوتا نہیں ہے اسی طرح لفظ تھا بہت بات بہت ہے لفظ ہو جائے یو لادر ٹھیک ہے نا دی تو یو لادر ہم کیسے پڑھتے ہیں کہ ہم کر دیتے ہیں لام یا لید بلام یو لادر یو لادر باؤ پھا جائے علیف ہم نے پیار پڑھنا تھا یو لادر اسی طرح قرآن میں اس کی اپنی منجشنز ہوتی ہے قرآن کی حصت جو ہے وہ ہم دادر کرتے ہیں اب جلدی سے آپ میں سے کوئی ایک سنا دے کچھ پڑھیں، پھنے کے صُمازے ہیں 3 جو 3 پھر اور when جب جائے گا پھنے سے ہوتے ہیں تو پھburn جب پوچھا جائے گا کون سے ہوتے ہیں پھر اور آنت پھر اور جب انہوں کی تعلقات ہوتے ہیں 3 محافور جب انہوں کی 3 ہوتے کتنے ہیں 3 محافور ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے